تین گھرانے ہوتے ہیں اور میٹر ایک چلتا ہے اچھی عبادیوں میں دیکھ لیجئے کتنے ایسے ہیں جس میں میٹر ہے ہی نہیں موجود ہم اس سب کے باوجود اگر محتاط طریقے سے بھی محتاط طریقے سے بھی لیں تو ایک بجلی کے میٹر پر تقریباً ڈیڑھ سے پونے دو گھرانے بنتے ہیں آپ اس کا سیدھی کلکولیشل کرنے یہ ساڑھے تین کروڑ سے کم ہوئی نہیں سکتا کیونکہ سیتیس لاکھ ڈومیسٹک ساریفین ہیں کے الیکٹرک کے جن کے میٹر لگے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے یہ عبادی یہ عقل کے اندھوں کوئی نظر نہیں آئے گی یا جالسازوں اور غداروں کا نظر نہیں آئے گی باقی سب کو نظر آئے گی گیس کے میٹر کا توحال اس سے بھی زیادہ ہیں آپ پکی پکی عبادیوں میں آپ بڑے بڑے گھروں میں جا کر دیکھ لیں ہر فلور کا الگ میٹر سب جگہ نہیں ہوتا پھر کچھی عبادیوں کا تو آپ دیکھی لیجئے کیا ہے کراچی کی ایک بہت بڑی عبادی تقریبا مور دن 35% کچھی عبادیوں پر مشتمل ہے اور اس میں کم از کم ڈھائی سے پونے تین ہاؤس ہولڈ پر ایک میٹر ہوتا ہے گیس کا اور آپ پوچھ لیجئے گیس والوں سے سوئی گیس سے ڈیٹا لے لیجئے آپ اکیس بائیس لاکھ ڈومیسٹک ساریفین آپ کو ملیں گے وہاں پر اس کے حساب سے بھی ہم ساڑھے تین پونے چار کروڑ بنتا یہ تو وہ اس میں باقی بھی شامل ہوں گے کراچی صرف وہ سندھ کا ہوگا اچھا اب آجائیے آپ اس کے بعد ویڈ کنزمشن لے لیں آپ رائس کنزمشن لے لیں آپ کسی پیمانے کو دیکھ لیجئے جو ورلڈ وارڈ اور پاکستان میں فوڈ کنزمشن کا ڈیٹا ہے وہ سب ہمارے پاس موجود ہیں کسی صورت میں بھی ہم ساڑھے تین کروڑ سے کم نہیں ہیں پھر کیوں کمپرومائز کیا لوگوں نے پھر کیوں دھوکہ دیا کراچی کے عوام کو پھر کیوں ڈیڑھ کروڑ لاشوں پہ کھڑے ہو کر سیاست کر رہے ہیں مار دیئے نا انہوں نے تو اپنی طرف سے ختم کر دیئے کہ ہمارا کوئی حساب ہی نہیں ہے اس کے نتیجے میں نمائندگی دنیا میں اللہ تعالی نے جو چیز سب سے معتبر کر کے دیئے انسان کو وہ اس کا حق رائدہی ہے اس کا بولنے کا حق ہے اس کا نمائندگی کا حق ہے اور اس نمائندگی کے حق پہ ڈاکہ مارو اور جشن مناو کسی صورت میں بھی جماعت اسلامی کراچی کے ساتھ یہ غدداری قبول نہیں کرے گی ان کو جواب دینا پڑے گا ہم اپنی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ اس کے نتیجے میں کراچی کے عوام کو ان کی نمائندگی سے محروم نہ کیا جائے ورنہ انتخاب اگر انہوں نے اس طرح سے کرانے کی کوشش بھی کی تو ہم اس انتخاب میں کراچی کے عوام کے ساتھ مل کر ان سب لوگوں کا سیاسی جنازہ نکال دیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ برداشت نہیں کیا جا سکتا عوام نہیں کریں گے برداشت اس کو اب آئیے آپ اس بات پر کہ اس وقت شہر میں جو اسٹریٹ کرائمز کی صورتحال ہے بدترین حالات سے دو چار ہیں لوگ اب تو خواتین کے پر گولیاں چل رہی ہیں نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے سو سے زائد لوگ صرف آٹھ مہینے میں قتل کر دئیے گئے صرف اسٹریٹ کرائم میں اور اسٹریٹ کرائم میں قتل کیے جانے والی لوگوں کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے اب تو حکومت ان کی کمپنسیشن کے لیے اعلانات بھی نہیں کرتی اور جن کے اعلانات ہو گئے ان کو کیا ملتا ہے اور انسانی جان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود لوگ مرتے ہیں اور ان کو پروہ بھی نہیں ہوتی کہاں ہیں پولیس اب پولیس میں اتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ بھرتیاں ہو رہے ہیں تبدیلیاں ہو رہی ہیں پوسٹنگز ہو رہی ہیں یہ کب تک چلتا رہے گا ٹرانسفر پوسٹنگ اس لیے ہم آئی جی سن صاحب سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ سٹریٹ کریمنل کے خلاف جو ہم کئی دن سے کئی ہفتوں سے سن رہے ہیں کہ ہم ایک ایسا ٹارگیٹڈ ایکشن کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم واضح طور پر لوگوں کو پکڑیں گے وہ چیز سامنے نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہم یہ سمجھیں کہ یہ بھی زبانی جمع خرچ ہے اور کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا اور مافیاز کی مافیاز ان اسٹریٹ کریمنل کو استعمال کر کے اسی طرح ہمیں مارتے رہیں گے اسی طرح لوگوں کی مال چھیندے رہیں گے موبائل چھیندے رہیں گے موٹر سائیکلیں گاڑیاں چھیندے رہیں گے اور ذرا کوئی بات کرے تو وہ گولی چلائیں گے اس وقت بھی شہر میں میڈیا میں یہ باتیں آ رہی ہیں اخبارات میں چھپ رہی ہیں کہ قرائے پر اصلاح دینے کا ایک کاروبار چل رہا ہے منشیات کے اڈے چل رہے ہیں پولیس کیوں نہیں روکتی اس کو آئی جی صاحب یہ بتائیں نہ کہ پولیس کی مرضی کے بغیر تھانے کی حدود میں کون سا منشیات کا ڈرگ کا اڈہ چل سکتا ہے سپلائی کا نظام چل سکتا ہے پھر یہ سب ادارے کیا کر رہے ہیں اگر لوگ اتنے ہی چپ چپ کر یہ کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پان گھٹکا پان گھٹکا چھالی کے اوپر تو آپ بات کرتے ہیں مجھے تو آپ شہر میں بتا دیں کوئی ایک آدمی جس کو پہلے گھٹکا ملتا تھا اب نہ ملتا ہو ریٹ بڑھ جاتے ہیں ریٹ بڑھ جاتے ہیں اس لیے کہ پولس کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں ملتا تھا سب کچھ ہے تو یہ گھٹکا ہی نہیں صرف یہاں تو شراب بھی مل رہی ہے یہاں تو ہیروین بھی مل رہی ہے آئیس بھی مل رہا ہے کون کون سے نشے ہیں جو اس وقت ہمارے نوجوانوں کے جسموں میں اتارے جا رہے ہیں اور اب تخصیص ختم ہو گئی ہے کہ کچھی آبادی کے پکی آبادی اب سرکاری سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی اور پرائیوٹ سکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بھی یہ سپلائی کا نظام چل رہا ہے اس خبر کو اتنی اہمیت کیوں نہیں ملی جس میں ڈیفینس کے ایک گھر پہ چھاپا پڑا تو انہوں نے باقاعدہ یہ زراعت کا ایک نظام قائم کیا ہوا تھا بڑا سائنٹیفک بنیادوں پر ٹیمپریچر مینٹین کر کے یہ ککین ہو پتہ نہیں کون کون سی چیزیں اگا رہے ہیں اور پھر وہاں پورا پیکنگ کا نظام موجود ہے دو ڈھائی آزار گز کا وہ گھر ہے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں سپلائی ہوتا ہے تو اگر ایک پکڑا جا سکتا ہے تو باقی کیوں نہیں پکڑے جا سکتے اسی زمین پر اسی شہر میں موجود ہیں لوگ تو پولیس کیا کر رہی ہے لوگ مر رہے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں رینجرز کے اختیارات کیا ہیں کبھی اس کو ڈیفائن تو کرے کوئی کس قاتل کو پکڑنا ہے اور کس کو نہیں پکڑنا اسٹریٹ کرائم کرتے ہوئے کوئی گولی چلائے تو رینجرز کی رینج میں آتا ہے کہ نہیں آتا یہ سوال شہری کا نہیں ہے مظلوم کا نہیں ہے یہ سوال لوگوں کا یہ نہیں ہے کہ آپ کا اختیار کیا ہے ہمارا سوال یہ ہے کہ ہماری جان مال عزت آبرو کا تحفظ کیوں نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں رینجرز کے جوان جگہ جگہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پولیس والے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ اپنی ڈیوٹیاں انجام دیتے ہیں لیکن وہ کون سی چیز ہے جو ان جوانوں کی جو اپنی ڈیوٹیاں بھی انجام دے رہے ہیں ان جوانوں کو روکتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ کرمنل کو نہ پکڑیں وہ قاتلوں کو نہ پکڑیں تو اس کا جواب کون دے گا اس کا جواب حکومت دے گی اس کا جواب وہ دیں گے جن کے پاس اختیار ہے جن کے پاس طاقت ہے عوام سے تو آپ پورے ٹیکس وصول کر رہے ہیں عوام پہ تو آپ سے کوئی ریایت نہیں کر رہے ہیں عوام کو آپ امن بھی نہیں دیں عوام کو آپ تعلیم بھی نہ دیں عوام کو آپ صحت کی سہولت بھی نہ دیں عوام کو آپ روزگار بھی نہ دیں اور جب کچلنے کی بات آئے